کچھ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں عرب عرب لوگوں میں نے کچھ دانشور عربوں کے جو دانشور ہیں عربوں کے دانشور بھی کچھ مثالیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں زبردست وہاں سے سیانے نہیں گلنا کر گئے تھے سیانے بڑی زبردست باتیں کر گئے ہیں ان کو دیکھیں ان کو غورت کرنا چاہیے ان کے سیانے نے کیا کہا انہوں نے کہا پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا کیوں کہ گھوڑا نسلی گھوڑا کبھی ناپاک پانی نہیں پیتا یہ سمجھانے کے لئے کہا پھر انہوں نے کہا سکون سے سونا چاہتے ہو تو چار پائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے کیونکہ بلی ہمیشہ پر سکون جگہ پہ جا کے سوئے گی اور نمبر تین انہوں نے کیا کہا کہ پھل وہ کھاؤ پھل وہ کھاؤ جس کو کیڑا سوم کے چھوڑ دے کیڑا جی ہوتا ہے نا وہ کچھا پھل نہیں کھاتا پکا ہی کھاتا ہے مطلب کیا پکا پھل کھاؤ کچھا پھل نہ کھاؤ اور کہتے ہیں گھر گھر اس جگہ بناو جہاں سامپ بیٹھتا ہے یہ تو ان علاقے کی بات ہے کہ جہاں سامپ بیٹھتا ہے کیونکہ سامپ اس جگہ بیٹھتا تھا سامپ اس جگہ بیٹھتا ہے جو جگہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہو پہلے ابھی جا کے جا کے دیکھیں جو کلہ بنا رہا ہے کلے میں ایک جگہ ایسی بنی ہوئی ہے ایک جگہ ایسی میں نے دیکھی جہاں جتنی مرضی گرمی ہو وہاں تھنڈی ہوتی اس اس لیول کا کہ آکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اس وقت جگہ بنائی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ پانی وہاں سے نکالو جہاں پرندے بیٹھتے ہیں کیونکہ پرندے ہمیشہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے وہاں سے پانی نکالو اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اگر کامیاب ہona چاہتے ہو تو پرندوں والی سونا اور جال رہنا پرندوں والا کرو پرندے شام ہوتے ہیں مغرب تک پرندے بولتے ہیں بہت زور زورتے ہیں اور مغرب کے بعد سارے پرندے سو جاتے ہیں اور فجر جن پہلے سارے پرندے اٹھ جاتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے یاد اکھنا شام کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھ سنے والے اور اگر انہوں نے کہا طاقتور ٹانگیں طاقتور ٹانگیں اور باہمت دل اگر چاہیے تو سبزیاں کھایا کرو گوشت کم کھاؤ سبزیاں زیادہ کھاؤ کیونکہ جنگلی حیوانات جنگلی حیوانات جو طاقتور ہوتے ہیں ان کی خوراق یہی ہے ہم اکثر سارے لوگ گوشت کھو رہے ہیں ہم تو ہماری لہورہ لہورہ تو ایسے گوشت کھو رہے ہیں کہ دانت ہی نکیلے ہوگی انہیں گوشت کھا گیا اتنا گوشت کھا گیا اور جب ہونی آ جایا وہ کھا کھا گیا دند نکیلے بنا لیا اور پھر کیا فرمایا کہ فرصت کے اوقات میں فرصت کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ آسمان کو دیکھا کر رہا آسمان کو دیکھا کرو کہ اس آسمان کو دیکھنے تھی دیکھنے سے فکر کو روشن نصیب ہوتی ہے فکر کو روشن نصیب ہوتی ہے اور اور کیا ہوتا ہے اور خیالات کو بلندی ملتی ہے آسمان چکے بلند ہے تو اس کے طرح دیکھو دیکھ کے تھی ایک عجیب طرح کا انسان محسوس کرتا ہے کو بلندی اور پھر انہوں نے کہا کہ روح کو سکون دینا چاہتے ہو روح کو اگر سکون دینا چاہتے ہو تو زیادہ چپڑے نصیب خاموش رہے نصیب لو اور پرسکون رہنے کی عادت بناو روح پرسکون ہو جائے گی یہ باتیں بھی سکھنی چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم دیکھ کے کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں میں کبھی واتس ایپ پہ اگر کوئی اپنا دیکھوں گا کیا واتس ایپ پہ کسی نے بھیجا ہے تو کبھی واتس ایپ کھول لیں تو گانوں کے دیکھنے والے کروڑوں ہوتے ہیں کام کی باتیں سننے والے چند